ہسپیٹالیٹی کی ایف اینڈ بی آپ کے تھے کیا کہتے ہیں فوڈ اینڈ بیوریج تو اسے کیا کہیں گے عربی میں کہا سرقایا رفادہ یعنی جو پیاسا ہے ہم پانی پلائیں گے جو بھوکا ہے ہم کھانا کھلائیں گے یہ طریقہ نسلوں میں چلے گا ابو طالب پر رکے گا نہیں سبحان اللہ تو اگر آج عباس کسی کو پانی پلا دے اور کھانا کھلا دے تو سلسلہ وہی ہے عزیزو اس میں زیادہ متلاشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملوث اچھا لفظ نہیں ہے ملوث نہ کریں اس طرح کے موضوعات میں یہ کیسے کھلاتے ہیں یہ جلاتے بھی ہیں یہ مارتے بھی ہیں یہ جلاتے بھی ہیں یہ مارتے بھی ہیں جو کفالت کر رہا ہوں انتہائے پرغمبر کی اے شرد کیا کہنے آپ اس کے تعلق سے اور اس کی نسلوں کے تعلق سے یہ پوچھیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں ارے وہ طلب کرتا ہے کسی کا واسطہ دے کے سلیقہ دے کے جا رہا ہے دنیا کو کہ تمہیں کبھی مانگنا ہو کوئی یہ محمد ہے کیا کہنے سبحان اللہ سنت ابو طالب پہ چلنے والوں کیا کہنے محمد کی گفتگو تو بھاد میں کریں گے کیا کہنے واسطہ بے واج ہے ہی اس کے چہرے پر نور کا واسطہ کہ برز جاؤ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ حفاظت کی اگر کوئی کہے حمایت کی بھائی یہ سب اپنی جگہ درست ہے یہ اردو سے اگر لفظ لے کے حضرت ابو طالب کے تعلق سے استعمال کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو ایسے حق ادا نہیں کیا جاتا حفاظت کی حمایت کی ارے بھائی حفاظت کرنا حمایت کرنا بلکل اپنی جگہ ہے لیکن کبھی کبھی اور آگے بڑھ کے دیکھو کہ اور کیا کی مدافعت کیا ہے یعنی انہوں نے دفاع محمد کیا ہے مدافعت یہ لفظ کو یاد رکھے گیا نہیں اس کے آگے کیا لفظ لے علماء نے لکھا فقط مدافعت نہیں کی مداوہمت بھی کی اب اس کا ترجمہ میں چاہوں گا کہ اس کو سنیں اس کو سمجھیں مدافعت کیا مطلب دفاع کرنا ابو طالب نے مدافعت کی مدافعت کا ترجمہ جا کے آپ دیکھیں گے مضاہمت ہے یعنی فقط کیا مطلب اس کا ایک اور لفظ نکلے گا ممانیت ہے یعنی پہلے ممانیت رک جاؤ مضاہمت ایک مرتبہ خود کھڑے ہو گئے درمیان میں مدافعت اب کھل گیا جاؤں گا مدافعت جس موقع میں ہوں قیامت تک میں نہیں میری اولاد اسی میں کار رہا والا بے شک کیا کہنے سبحان اللہ چار لفظ یاد رکھیں گے آپ سمجھ رہے ہیں ممانیت سب سے پہلے تو روک دو بڑھتے ہوئے ہاتھ نہ آگے بڑھیں روک دو ان کو دوسرا مرالا جائے سی مضاہم خود کھڑے ہو گئے 84 برس کے ابو طالب جب کھڑے ہوتے تھے اور ایک مرتبہ قبضے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو نزدیک کوئی پھٹکتا نہیں تھا ایشک 84 84 years ہے ایج یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے اسی لیے شاید بیٹے کو کبھی کہنا پڑا صفیم جمل اور نہروان میں جا کے کہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میری تلوار میں زنگ لگ گیا ہے تو آج بھی خون کی ندیوں باہر دوں گا آؤ تو سامنے کیا کہنے کھول گئے اپنا کل کہ تمہارے باپ کو مارا تمہارے چچا کو مارا تمہارے بھائی کو مارا تمہارے مامو کو مارا میں نے نسلوں کو ختم کر دیا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ وہ تلوار کہاں ہے حاضر صحیف معی اب بھی میرے پاس وہی تلوار ہے مگر جگر بھی وہی رکھتا ہوں تلوار سے کام نہیں چلتا جگر نہ ہو آج بھی میری کیفیت یہ ہے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہوں میری کیفیت تو صرف کون ہے یہ کہاں سے قوت مل رہی ہے کبھی سوچے تو صحیح یہ قوت کہاں سے آ رہی ہے ہر قوت کا مدار کسی دوسری قوت پہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے ہمیشہ یاد رکھئے ایک مرتبہ چورہ ایسی برس ممانعت روک رہے مضاہمت ہے مدافعت ہے یہ قبضے پہ ہاتھ رکھئے اب قبضے پہ ہاتھ رکھا ہے دنیا نزدیک نہیں ہے تو نسلوں کو پیغام دے کے چلے گا اب مداومت کرتے رہو یعنی جو تم نے موقف اختیار کیا ہے محمد کے تعلق سے دائمان اس پہ قائم رہو یہ ہے مداومت ہمیشہ قائم رہو اس پر پیشے نہیں ہٹنا پیشے مومن اپنے موقف سے پیشے نہیں ہٹتا وہ ماملہ علی کا ہوئے یا ابو طالب کا اگر ایک موقف اختیار کر لیا نا سن بلوغ کے پہنچنے تک اس پہ ڈھٹے رہو اس پہ جمع رہو اس لیے کہ اشارہ کے آخر میں علی ہی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کوئی ہم نہیں ہے دیکھئے آپ کا اتنا بڑا فلوسفر ویلیم جیمز اس ملک کا جس نے پرگمیٹیزم دیا آپ کو فلوسفی دیا پرگمیٹیزم کی اس کا مطلب اردو ترکی میں کہا عملیت پرگمیٹک اپروچ ہے بڑی عملی اپروچ ہے اس سے کسی نے پوچھا کون سا راستہ اختیار کروں اس نے کہا وہ راستہ اختیار کروں گا جس کے آخر میں کوئی ہو آخر میں دو راستے ہیں ایک راستہ نہیں معلوم کہا جا رہا ہے مگر ایک پہ یقین ہے کہ وہاں کوئی ہے میرا پوچھنے والا ہے میں اس راستے پہ جانے والا ہوں وہ نہیں جانتا کہ علی کون ہے اور ابو طالب کون ہے مگر دل ہے کہ یہی تو دل کی بکار ہی تو علی ہے اور کیا ہے کھل کی گفتگو یہی کسی کہیں کوئی نام لے پا رہا ہے کہیں کوئی سمبل میں گفتگو کر رہا ہے کرنے دیجے کرنے دیجے کوئی ٹائنگل بنا کے یونیٹی تلاش کر رہا ہے کرنے دیجے کوئی دائرہ بنا کے اس میں اسلام کو تلاش کر رہا ہے کرنے دیجے وہ ٹرینیٹی کو دھون رہا ہے ٹائنگل میں مسلمان دائرہ سرکل میں اسلام کو دھون رہا ہے دھون رہے دیجے فرق کیا پڑتا ہے فرق کیا پڑتا ہے آگے بڑھ جائیے آگے برد آئیے اپنے موقع پر ڈٹے رہی ہے یہ پیغام آج کی تقریر میں مجھے دینا تھا اور اگر نا تمام رہی ہے اور یقیناً رہی ہے کل میں اس کو کسی نے کسی حوالے سے آگے بڑھاؤں گا اور ظاہر ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میراج کے تعلق سے گفتگ ہوگی آخری دو تقریر ہیں پھر سفر سیدو شہدہ کے تعلق سے ہیں ظاہر ستائیس اور اٹھائیس رجو مگر ہمارے پاس بنجائش ہے میراج کی بھی اور اسی اسی ہستی کے تعلق سے ہم اپنے سفر کریں گے جو میراج کا ہوگا ہم سفر کریں اسی ہستی کے تعلق سے جو میراج کا وہ مومن کی میراج ہے اگر عرفان ابو طالب ہو جائے مومن کی میراج ہے اگر عرفان ابو طالب ہو جائے یفتگو انتہا پر دو دقیقے لوں گا رولانے اور رونے کے لیے نہیں صرف بتلانے کے لیے کہ دنیا سے گزرے ہیں ابو طالب عجیب سال ہے دسویں سال ہے عام الحزن کہا ہے کہ پورے سال کو حزن اور ملال کے طور پر علامت قرار دیا ہے سرکار رسالت ماہب نے ایک پورا سال آج دنیا کو برداشت نہیں ہے ایک سال کیسے بنایا جاتا ہے سنت میں ہے سنت میں نہیں سرکار رسالت ماہب کی سنت میں ہے کہ کوئی اپنا چلا جائے نہ اور ایسا اپنا جو ابو طالب ہو بشرت ہے کہ اسے اپنا کو سمجھو یہ کسی اور کا فتوہ نہیں تھا فیصلہ نہیں تھا جس کے نتیجے میں وہ سال عام الحزن کہلائے سرکار رسالت ماہب نے بتلایا ہے بتلایا ہے یعنی وہ خدمات ابو طالب ایک طرف اور اس کے نتیجے میں یہ سال جس میں دو بڑی ہستیاں گزر گئی ایک چچا اور ایک رفیقِ حیات اور کہا کہ اسے عام الحزن قرار دو اسے عام الحزن قرار دو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یوں سال کے کچھ مہینے باقی رہے ہوں گے سال کے کچھ ایام باقی رہے ہوں گے گزرنے کے بعد کے سارے دن ہزن پر مبنی رہے ملال پر مبنی رہے غم اور اندوہ پر مبنی رہے یہ آپ کے علم میں آنی چاہیے کچھ باتیں بڑی کامن سنس اپروچ کے ساتھ کچھ باتیں بڑی کچھ باتیں بڑی کچھ 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 ب�